بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ملک عبد الرحمن ناظرین سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ویڈیوز وائرل ہیں آج کل اور وہ جو ویڈیوز ہیں وہ پاکستان کی چند بڑی بڑی اور مہنگی یونیورسٹیز کی ہیں اور اس کے اندر جو بہودگی نظر آ رہی ہے جو فہاشی نظر آ رہی ہے وہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی کوئی درسگاہ نہیں ہے بلکہ یہ کسی یورپ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ جو ویڈیو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ بیکن ہاؤس سے ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے کلچر کو پرموڈ کیا جا رہا ہے اور ہماری جو یوٹ اس وقت ان یونیورسٹیز میں ہیں ان کی کیا تربیت کی جا رہی ہے یہ جو ہے یونیورسٹیز کے اندر ایک چیز ہے کہ کئی بار جب آپ کے سمیسٹرز ختم ہونے والے ہوتے ہیں یا جو لاسٹ سمیسٹر کے بچے ہوتے ہیں ان کے کچھ فیسٹیولز آپ کہہ سکتے ہیں ان کو کچھ ڈے آف دیے جاتے ہیں جب میں وہ ڈیفرنٹ ایونٹس کرواتے ہیں کہ آج بولی ووڈ ڈے ہے تو اس دن تمام جو لوگ ہوتے ہیں وہ بولی ووڈ کو کریکٹرز کے ریلیٹڈ جو ہے وہ گیٹ اپ کر کے آتے ہیں ایک دن جو ہے وہ ویلیج ڈے رکھ لیا جاتا ہے تو لوگ بالکل سادہ کپڑے پہنک اور اس طریقے سے آتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہندووں کی کلچر کو ایسے پرموٹ کیا جا رہا ہے جیسے ہندووں کا نکاح ہوتا ہے وہ ساری چیزیں دکھائی جا رہی ہے تو یہ سب کوئی دیکھنے کے بعد اور لوگ کی ڈریسنگ دیکھنے کے بعد یہ جو کرتوت ہوتے ہیں تو لنس ہو بیکن ہاؤس ہو یا دیگر جو بھی ادارے ہیں کیا ان کو نہیں لگتا کہ وہ پاکستان کے اندر مجود تو ان کی یونیورسٹیز ہیں لیکن سارا یہ وہ کلچر ہے جو کہ یورپ کا ہے جو کہ ہم یہاں پر افورڈ نہیں کر سکتے اور یونیورسٹیز کی اوپر بلیم تو ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کی یوت کو خراب کر رہی ہیں نشاوار عدویات ہو یا منشیات ہو ڈرگز ہو اس حوالے سے یونیورسٹیز پر الزام تو لگتا ہے اور اس بات میں حقیقت بھی ہے کہ یونیورسٹیز میں یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو چھوٹے شہر ہیں اس میں جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر اگر آپ جائیں گے تو وہاں کی جو ڈریسنگ ہوگی لڑکیوں کی یا وہاں پر جو ایک محول ہوتا ہے نا اوہرال وہ آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ جو کہ پاکستان کے معاشرے سے جو ہے وہ مطابقت نہ رکھتا ہو وہاں پر ابایا بھی لڑکیوں نے پہنا ہوگا اور ایک ایسا سسٹم ہوگا جو کہ پاکستان میں چل سکتا ہے یا ایک اسلامی ملک میں لیکن جیسے ہی آپ ان بڑے شہروں کی ان یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ نوٹس کریں گے کہ وہاں پر موڈرنیزم کی دور میں یا ازاد کھیالی کی دور میں سب سے پہلے لڑکیوں کی جو ڈریسنگ ہے وہ یورپ والی ہو رہی ہے اور ان کی جو ڈریسنگ ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جاری ہے اور پاکستان کے اندر کوئی بھی ان خواتین کو فورس نہیں کرتا کہ آپ نے ابایا ہی پہننا ہے یا پردہ ہی کرنا ہے یہاں تک میں مانتا ہوں کہ پاکستان کے اندر خواتین کو ریلیکسیشن ہے لیکن کم سے کم آپ ایسا لباس تو پہن سکتے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے یا ہمارے مذہب کے ریلیڈ کرتا ہو اور ہمیں حکم دیا گیا ہو کہ آپ نے اس طریقے سے رہنا ہے کیونکہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ دنیا کا موڈرن ترین مذہب ہے اور سب سے زیادہ جو ایک کمپلیٹ ریلیڈن ہے جس کو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف بھی کہا جاتا ہے وہ اسلام ہے تو اگر آپ نے موڈرن ہونا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اسلام کے بتایا ہوئے جو طریقے ہیں ان کو اپنائے نہ کے اس سے دور باغیں اور ان درستگاہوں کے اندر اور کیا کیا ایونٹس ہوتے ہیں اگر آپ صرف گوگل کیو پر جا کر سرچ کر لیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ آپ سوچیں گے کہ یہ سب کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے ہم نے آج تک یہ سب کچھ کیوں نہیں سنا یا ہمیں کیوں نہیں پتا چلا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم کے جو تھرو ہم جو ہے وہ صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں ان لوگوں سے جو کہ ان سب کو روک سکتے ہیں کیونکہ اگر جو ہے وہ آپ ان چیزوں کو نہیں روکیں گے تو آپ اپنا معاشرہ جو ہے وہ اس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ جس میں آپ کا سارا خاندانی نظام تمام آپ کا جو کلچر ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا اور اگر آپ یورپ میں وہاں پر ڈیوورس ریٹ دیکھیں وہاں پر آپ جو ہے وہ شادی کتنے سال چلتی ہے یا وہاں پر جو دیکھر خاندانی مسائل ہے وہ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ فاشیو اڑیانی کی وجہ سے خاندانی نظام ان کا تباہ ہوا ہے اور پاکستان میں جس چیز نے لوگوں کو جوڑے رکھا ہے وہ ہمارا کلچر ہے لیکن یہ درسگاہیں اس کلچر کو ختم کر رہی ہیں جب ایک سٹوڈنٹ یونیورسٹی میں جاتا ہے تو وہ ایک ایسی ایج میں ہوتا ہے کہ جب وہ جندگی میں کامیاب بھی ہو سکتا ہے نہ کام بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو دو سال یا چار سال ہے یہ آپ کے لئے میک اور بریک ہو سکتے ہیں تو اس کے اوپر شدید ردیعمل کی ضرورت ہے سوشل میڈیا تو تو آواز اٹھا رہا ہے لیکن سوشل میڈیا کی کوئی سن نہیں رہا کیونکہ سوشل میڈیا کو ایک ہی لوگ طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو سوشل میڈیا یہاں پر سب کو جھوڑ ہوتا ہے لیکن یہ جو ویڈیوز ہیں یہ جو تصویر ہیں یہ تو کم سے کم جھوڑ نہیں ہے